بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام پیارے بھائی خیریت سے ہوں گے دوستوں آپ دوستوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے کل بھی ایک پیارے بھائی کا کمنٹ آیا کہ ورید بھائی کوئی آپ پرادو ٹی زی ٹی ایکس شیئر کر رہے ہیں کوئی ویگو ڈالا شیئر کریں فور بائی فور تو اس گاڑی کا آپ کو فلی ریویو دوں گا فلی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ گاڑی لینے میں انٹریسٹڈ ہیں تو مانی بھائی کا نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہ گاڑی ایزلی پرچیز بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ مجھے کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیس پر مل سکیں تو چلیے بڑھتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو ہٹک بریزرز کے لورز آپ دوستوں کی ریکویسٹ پہ میں ویگو ڈالا لے کے آیا ہوں فور بائی فور اور اچھی کنڈیشن گاڑی ہے اور ڈیمانڈ بھی گاڑی کی انتہائی مناسب ڈیمانڈ ہے ویڈیو کی تمام دیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے جو مین چینل ہے ہٹک موٹرز پہ اس پہ ہمارے تیس ہزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں یہ صرف اور صرف آپ دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ اور سپورٹ کریں تو اس چینل کو بھی آپ وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں تو دوستوں ویگو ڈالا ہے گاڑی دو آزار چھین کا موڈل ہے اور ٹین کی امپورٹ ہے تھائیلینڈ کی آؤٹر سے جو گاڑی ہے جتنی بھی ہے آؤٹر سے گاڑی ساری کی ساری آؤٹر سے گاڑی شاور ہے انر سے گاڑی آپ کو ہنڈیڈ پرسن جینین کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے گاڑی کے ٹائرز اور ریمز کی جو کنڈیشن ہے تقریباً آپ کو ایٹی پلس کنڈیشن میں یہاں پہ آپ کو ٹائرز اور ریمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں گاڑی کی اوہرحال سیلیں ساری کی ساری مکمل ہیں کہیں سے گاڑی میں کوئی مین ٹیچ اپ نہیں ہے یا مین ایکسیڈن میں گاڑی انوالو نہیں ہے آپ کو بہت ہی بیسٹ کنڈیشن یہ گاڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے اپ لفٹڈ ہے دو آزار تیرہ موڈل میں اور ڈیزل انجن ہے گاڑی کا جو کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور گاڑی کی جو سسپنشن ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کو اوکے کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے کہیں سے گاڑی اپنی بیس سے یا اپنی سیلوں سے ہلی ہوئی نہیں ہے گاڑی کی ڈیمانڈ بھی انتہائی مناسب آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں میں ڈیمانڈ بھی بتا دیتا ہوں گاڑی کے ڈاکومنٹس کی بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اونر کے پاس موجود ہیں ڈاکومنٹس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس گاڑی کی جو لوکیشن ہے اس وقت یہ گاڑی آپ کو چکوال سٹی میں دیکھنے کو مل جائے گی پنجاب کا ڈسٹک ہے چکوال مین سٹی میں آپ کو یہ گاڑی دیکھنے کو مل جائے گی آپ میں سے جو دوست گاڑی خریدنا چاہتا ہے مانی بھائی کا میں نمبر بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ گاڑی ایزلی پرچیز کر سکتے ہیں دوستوں آورال گاڑی کی باڑی کی جو کنڈیشن ہے بہت ہی بیسٹ کنڈیشن ہے اگر ہم گاڑی کے انٹیئر لوکی بات کرتے چلیں تو انٹیئر سے گاڑی کی ونڈوز کی تمام در سیلے مکمل ہیں اور انٹیئر میں گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے گاڑی کی سیٹ پوشز آپ کے سامنے موجود ہیں گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آوٹر سے گاڑی شاور ہے لیکن جو گاڑی کی انر کی بات کریں تو انر سے گاڑی آپ کو ہنڈر پرسنٹ جینئر کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے گاڑی کے اگر ہم انجن اور سسپنشن کی بات کرتے چلیں تو مکینیکلی انجن میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مکینیکلی انجن آپ کو اوکی کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے سسپنشن وائز بھی گاڑی آپ کو بیسٹ کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے کہیں سے گاڑی آپ کو ڈیمیج یا کہیں سے گاڑی میں کوئی مین ایکسیڈنٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اگر دوستو اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کرتے چلیں تو اونر نے جو اس کی ڈیمانڈ کی ہے اٹھائیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے ٹوٹرل آپ کو گاڑی اپنی سیلوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے مانی بھائی کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ فر واشنگ الحافظ